برف میں ایک جرتہ ہوتی ہے یہ جرتہ تب آتی ہے جب تھنڈ حد سے زیادہ ہو جائے یہی جرتہ آج انسانی رشتوں میں بھی آ گئی ہے نمسکار میرے نام ہے سبحاش اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیس سہیتیواتا دوستو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں انسانی رشتوں میں آنے والی اسی تھنڈک اور جرتہ پر ایک بہت خوبصورت شاندار اور لاجواب قویتہ جسے لکھا ہے ہیدر آباد کے ایک شاندار شخص ویجے کمار سپاتی جی نے ان کی قویتہ کا شیرشک ہے برف کے رشتے تو آئیے سنتے ہیں ان کی اسی شاندار قویتہ کو اکثر سوچتا ہوں رشتے کیوں جم جاتے ہیں برف کی طرح ایک ایسی برف جو پگھلنے سے انکار کر دے ایک ایسی برف جو سوچنے پر مضبور کر دے ایک ایسی برف جو جیون کو بھی پتھر بنا دے ان رشتوں کی اوشنتہ درد کی پراکاشتھا پر پہنچ کر جیون کی آگ میں جل کر برف بن جاتی ہیں اور اکثر ہمیں شول کی طرح چپتے ہیں اور بھیتر ہی بھیتر جمتے جاتے ہیں یہ رشتے پھر اچانک ہی ایک دن ہم ہمارے رشتوں کو دیکھتے ہیں کسی پاشان شلا کی طرف برف میں جمع ہوئے یہ رشتے تاکتے ہیں ہماری اور اور ہم سے پوچھتے ہیں ایک مون پرشن یہ جنم کیا یوں ہی بیتے گا ہماری جمع ہوئی اوشنتہ کب بگلے گی ہم نشبد ہوتے ہیں ان رشتوں کے پرشنوں پر اور اپنی جیون کی جٹلتہ پر رشتوں کی برف جمع ہوئی رہتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ایک ایک پل ایک ایک یگ کی اداسی اور انتظار کو پردرشت کرتا ہے لیکن ان رشتوں کی جمع ہوئی برف میں یہ آنسو کیسے تیرتے ہیں یہ آنسو کیسے تیرتے ہیں بس اتنی سی تھی یہ قویتہ اگر آپ بھی قویتہ لکھتے ہیں یا اپنی کسی قویتہ کو آپ اپنے کسی رشتے دار کسی دوست کسی اپنی پریمی کا پریمی کو سنانا چاہتے ہیں تو آپ ہندی ساہی تیوارتہ چینل کے ساتھ سمپرک کر سکتے ہیں اور اپنی قویتہ کے ذریعے اپنے بھاووں کو پردرشت کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اوپر ضرور بھروسہ کریں گے اور اپنی قویتہ کو ہمارے ساتھ سانجھا کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ایک نئی قویتہ ہم آپ کے بیچ میں لے کے آئیں گے تب تک کے لیے بنے رہیے ہندی ساہی تیوارتہ چینل کے ساتھ شکریہ جہند انکلاب زندہ